اسلام علیکم ہم آپ کو عبداللہ گرافک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں میرا نام آسف اقبال ہے آج ہم مائکروسوف ورڈ کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو مائکروسوف ورڈ کے انٹر فیس کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیا تھا اور اگر آپ مائکروسوف ورڈ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مائکروسوف ورڈ کے انٹر فیس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اور اگر آپ نے ہمارا وہ لیکچر نہیں دیکھا اور سکپ کر کے ڈریکٹ لے آپ اس لیکچر پہ آگئے ہیں تو یہ اوپر لنک آ رہا ہے اس لیکچر کا آپ اس پہ کلک کیجئے پہلے آپ وہ لیکچر دیکھ لیجئے کیونکہ اگر آپ مائکروسوف ورڈ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو مائکروسوف ورڈ کے انٹر فیس کو سمجھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کوئک ایکسس ٹول بار ہوتی کیا ہے کوئک ایکسس ٹول بار کی پوزیشن کو آپ کس طرح سے اپنی ضرورت کے مطابق اٹجس کرتے ہیں کوئک ایکسس ٹول بار کے اندر آپ اپنی ضرورت کے ٹولز اور کمانڈ کس طرح ایٹ کر سکتے ہیں اور جو غیر ضروری ٹولز ہوں آپ ان کو کس طرح سے ریموف کر سکتے ہیں آپ اپنا کسٹم کوئک ایکسس ٹول بار کیسے بنا سکتے ہیں تو آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ مائکروسوف ورڈ کو اپن کرتے ہیں تو پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ انتہائی بائن جانب یہاں پر یہ کوئی کیاکسس ٹول بار اویلیبل ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ اس کوئی کیاکسس ٹول بار کی پوزیشن کو کیسے چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں پر جب یہ جو ایرو آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک باکس اوپن ہوگا اس باکس میں یہاں پر ڈیفرنٹ آپشن آپ کے سامنے اویلیبل ہے اس باکس میں جو لاسٹ آپشن ہے شو بلو دا ریبن جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو وہ آپ کا کوئی کیاکسس ٹول بار جو بلکل پہلے ٹاپ پر مجود تھا یعنی آپ کی ٹائٹل بار پہ تھا اب وہ آپ کے ریبن کے نیچے آ چکا ہے تو یہ تھا اس کی پوزیشن کو آپ اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اب آپ اپنی ضرورت کے مطابق کچھ کمانڈز کو کس طرح سے کوئی کیاکسس ٹول بار میں ایڈ کر سکتے ہیں بیسیکلی کیکسس ٹول بار میں ڈیفرنٹ کمانڈز کو ایڈ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا فرس لیکچر میں کہ یہ ڈیفرنٹ ٹیبز ہیں جس ٹیب کو آپ کلک کریں گے اسی ٹیبز کی کمانڈز جو ہیں وہ آپ کو یہاں ریبن پر شو ہوں گی اب کچھ کمانڈز ایسی ہوتی ہیں جن کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑی ہوتی ہے کسی سپیسیفک ڈاکومنٹ میں تو بجائے اس کے کہ آپ پہلے اس ٹیب میں جائیں اس ٹیب میں جانے کے بعد آپ اس کمانڈ کو سیلیکٹ کریں تو وہ کمانڈ جو آپ بار بار آپ کے یوز میں آ رہی ہے آپ اس کو یہاں پر کوئی کسیس ٹول بار میں ایڈ کر لیتے ہیں پہلی بات کہ اگر آپ کسی ٹیب کی کمانڈ کو کوئی کسیس ٹول بار میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے جیسے اس وقت یہ ہوم کا ٹیب سیلیکٹ ہے اور یہاں پر فرض کریں یہ بولڈ کی کمانڈ ہے یہ یہاں پر اس وقت اویلیبل ہے اس کو میں کوئی کسیس ٹول بار میں اپنے ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں سے آپ نے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے جیسے رائٹ کلک کریں گے یہ بوکس اوپن ہوگا چھوٹا سا اور یہاں لکھا ہوارا ایڈ ٹو کوئی کسیس ٹول بار آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کمانڈ اب آپ کی کوئی کسیس ٹول بار کے اندر موجود ہے اب فرض کریں کہ مجھے ہم یہاں پر آتے ہیں جناب ویو کے ٹیپ کے اندر آتے ہیں ویو کے ٹیپ میں آئے یہاں پر ڈیفرنٹ کمانڈ رویلیبل ہیں میں چاہتا ہوں یہ جو زومر یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے زومر کو مجھے ضرورت پڑے گی بار بار جب میں اپنے ڈاکومنٹ میں کام کروں گا تو میں اس پر رائٹ کلک کروں گا اور ایڈ ٹو کوئی کسیس ٹول بار کروں گا تو یہ دیکھئے اب یہ کمانڈ بھی جو ہے میری کوئی کسیس ٹول بار میں ایڈ ہو گئی ہے تو یہ طریقہ تھا کہ ڈیفرنٹ ٹیپ کی جو کمانڈز ہیں ان کو کس طرح سے آپ کوئی کسیس ٹول بار میں شامل کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دوسرا طریقہ کون سا ہوتا ہے ڈیفرنٹ کمانڈز کو کوئی کسیس ٹول بار میں شامل کرنے کا دوسرا میتھرڈ اس کا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ایرو آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب آپ اس ایرو پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ کمانڈز یہاں پر وہ دے رہا ہے جیسے نیو کی ہے اوپن ہے ای میل ہے کوئی پرنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ کمانڈز ہیں اگر اس میں سے آپ کسی کمانڈ کو کوئی کسیس ٹول بار میں شامل کرنا چاہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں پرنٹ پریویو اور پرنٹ کی کمانڈ کو کوئی کسیس ٹول بار میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو جس ابھی دیکھیں یہاں پر ٹک کا نشان نہیں ہے میں اسے کلک کروں گا تو اس پر ٹک کا بھی نشان آجے گا اور یہ یہاں پر پرنٹ پریویو اور پرنٹ کی کمانڈ کوئی کسیس ٹول بار میں شامل ہو جائے گی تو یہ دوسرا طریقہ تھا کہ کوئی کسیس ٹول بار میں آپ ڈیفرنٹ کمانڈز کو کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ورڈ اوپشن کا ڈائیلوگ بوکس ہے آپ نے اس کو کہاں سے اوپن کرنا ہے اور اس کی مدد سے کس طرح سے آپ کوئی کسیس ٹول بار میں ڈیفرنٹ کمانڈز کو ایڈ اور ریموو کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ دیکھئے جو کوئی کسیس ٹول بار ہے یہاں پہ یہ آپ کو ڈاؤن ایرو نظر آرہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ اوپشن آرہی ہے مور کمانڈز آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ جو ورڈ اوپشن کا ڈائیلوگ بوکس ہے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا رہا ہے کسٹمائز دا کوئی کسیس ٹول بار کے اب آپ کسٹمائز کرنے جا رہے ہیں کوئی کسیس ٹول بار کو اور وہ کہتا ہے چوس کمانڈ یعنی کمانڈز کہاں سے لینی ہے سب سے پہلی اوپشن جو اس نے سیلیٹ کیوئی ہے وہ ہے پاپولر کمانڈ یہ جو آپ کے سامنے پوری لیسٹ آرہی ہے یہ وہ کمانڈ ہے جو کہ مائیکروسوف ورڈ میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں تو اب مثال کے طور پہ میں کٹ کی کمانڈ جو ہے وہ کوئی کسیس ٹول بار میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو میں نے یہاں سے سیلیٹ کرنا ہے یہ سیلیٹ کر لیے کٹ کی کمانڈ اور یہاں پہ آئیں یہ ایڈ کا بٹن ہے آپ نے جیسے ایڈ کا بٹن اس میں ڈالا تو یہ کوئی کسیس ٹول بار نے اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیا اس کے علاوہ یہاں پر آپ ڈبل کلک بھی کریں گے تو بھی یہ کمانڈ ایڈ ہو جائے گی اب جیسے فائنڈ کی کمانڈ ہے اس پہ میں نے کلک کیا اور یہاں سے میں آؤں گا پھر ایڈ کے بٹن پہ تو یہ دیکھیں اب فائنڈ کی کمانڈ کو ایک ایڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے میں مثال کے طور پہ فارمیٹ پینٹر پہ آتا ہوں اس کو یہاں تو میں سیلیٹ کر کے ایڈ کا بٹن دبا دوں یا اسی پہ ڈبل کلک کر دوں تب بھی یہ یہاں پر یہ دیکھیں ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد میں اسے اوکے کروں گا تو اب دیکھیں کہ وہ کمانڈ جو میں نے وہاں سے ایڈ کی تھی فائنڈ کی اور کوئی پینٹر کی وہ میری کوئی ایکسس ٹول بار میں ایڈ ہو چکی ہیں میں ایک مرتبہ دوبارہ کوئی ایکسس ٹول بار میں جاؤں گا یہ جو میرا ورڈ آپشن کا ڈائلوگ بوکس ہے میں نے دوبارہ اس کو دوبارہ اوپن کیا ہے اب اگر آپ کسی خاص ٹیب کی کمانڈز یہاں پر شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ جو دروپ ڈاؤن ایرائز پر کلک کریں گے اب یہاں پر دیکھیں اوپشن ہے آل کمانڈز کی جتنی کمانڈز ہیں مائیکرو سوف ورڈ میں ساری وہ شو کر دے یا صرف فائل کی کرے فائل ٹیب کی کرے یا ہوم ٹیب کی انسرٹ ڈیزائن اب یہاں پر اس نے ڈیفرنٹ ٹیب آپ کو دے دی ہیں کہ کسی سپیسیفک ٹیب کی آپ کمانڈز یہاں پر شو کرونا چاہتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر آپ انسرٹ ٹیب کی چاہتے ہیں اس کو میں کلک کروں گا تو اب یہ صرف انسرٹ ٹیب کی جو کمانڈز یہاں پر شو ہو گئی ہیں ان کو آپ یہاں پر ایٹ کروا سکتے ہیں اب فرض کریں اگر آپ یہاں سے کسی کمانڈ کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو فرض کریں میں یہاں سے کٹ کی کمانڈ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہ ریموو کا بٹن ہے اس کو دباؤں گا یہ غائب ہو گئی ہے زوم اگر میں ڈبل کلیک کرتا ہوں تو دیکھی کیا ہوگا تب بھی غائب ہو گئی یعنی دو طریقے ہوئے ریموو کرنے کے یا تو اس کو آپ کمانڈ کو سیلیکٹ کر لیں جو کیکسٹ چول بار میں ایڈ ہے اور یہاں سے ریموو کا بٹن دبا دیں یا اسی ہی کمانڈ کو ڈبل کلیک کر دیں جیسے میں یہ دیکھیں ڈبل کلیک کیا تو وہ ریموو ہو گئی یہ بھی ایک دوسرا طریقہ تھا اس کے بعد اب اسی باکس کی میں اور ڈیفرنٹ کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں سیف کی کمانڈ اب میں درہا کوئی کیکسٹ چول بار پر اگر آپ کو لے کے جاؤں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ یہ دیکھیں سیف کی کمانڈ ہے پھر یہ جو ہے وہ انڈو کی کمانڈ ہے پھر ریڈو یا ریپیٹ اور بولڈ کی کمانڈ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو انڈو کی کمانڈ ہے یہ سب سے پہلے شو ہو تو یہاں سے سے سیلیکٹ کریں اور یہ آتی ہے اس کی پوزیشن کو چینج کرنا اس کو اپ کر دیں گے اوپر چلا جائے گا اگر لاس ملے جانا چاہتے ہیں تو یہ نیچے آئے گا تو اس طریقے سے آپ کمانڈ کی پوزیشن کو بھی چینج کر سکتے ہیں اب ایک بڑی ہیم بات بتانے لگا ہوں یہ جو آپ چینجنز کر رہے ہیں کوئی ایک ایکسس ٹول بار میں یہاں پر لکھا آ رہا ہے یعنی تمام ڈاکومنٹ میں یہ مائکروسوف ورڈ کے اپلائی ہو جائے گی یعنی جب بھی آپ نے مائکروسوف ورڈ میں کوئی بھی ڈاکومنٹ اوپن کرنا ہے یا کوئی نیا ڈاکومنٹ بھی بنانا ہے تب بھی یہ اپلائی ہوگی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام ڈاکومنٹ پر اپلائی نہ ہو بلکہ جس ڈاکومنٹ میں میں کام کر رہا ہوں صرف اس ڈاکومنٹ تک محدود رہے تو یہ جو ڈراب ڈاکومنٹ سے سلیٹ کیجئے اور یہاں سے یہ میرے چکے اس ایکٹیو ڈاکومنٹ کا نام ہے فور ویلکم ٹو ورڈ میں نے اس کو سلیٹ کرنا ہے اور اس کو اوکے کر دوں گا تو اب یہ جو بھی کچھ میں نے چینجنز کی یہ صرف میرے اس ڈاکومنٹ جو ڈاکومنٹ میرا مائکروس ورڈ میں اس وقت اپن تھا اس تک یہ چینجنز محدود رہیں گی اب کچھ چند آخری باتیں تھوڑی سی میں ایکسپلین کر کے اس لیکچر کو میں کلوز کر دوں گا اب آپ نے کوئی کیقسس ٹول بار میں چینجنز کر دی آپ نے کوئی کیقسس ٹول بار میں یہ سیکھ لیا کہ کس طریقے سے آپ ایڈ اور ریموو کر سکتے ہیں کمانڈ کو لیکن اب فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں یہ کچھ غلط ہو گیا میں دوبارہ بائی ڈیفالٹ سیٹنگ چاہتا ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہاں پر یہ بٹن اویلیبل ہے کسٹمائز کا یہ دیکھیں کسٹمائز ریسیٹ آنلی کوئی کیقسس ٹول بار ریسیٹ آل کسٹمائزیشن کیا آپ صرف کوئی کیقسس ٹول بار میں جو چینجنز کی ان کو ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی بھی چینجنز کیوں سے ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں سے جو ریسیٹ آنلی کوئی کیقسس ٹول بار ہے اس آپشن کو سیلیٹ کریں گے اور اس کو وہ کہتا ہے کیا میں اسے کر دوں اس کے بعد ییس کا بٹن دبا دیں گے اوکے کر دیں گے تو یہ دوبارہ آپ کے کوئی ایکسس ٹول بار کو اسی پوزیشن پر لے آئے گا جب فرس ٹائم آپ نے مائیکروسوف ورڈ کو اوپن کیا تھا اس لیے یہ اپشن انتہائی حمد کی حامل ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اگر آپ کوئی ایکسس ٹول بار میں کسی کمانڈ کو ایڈ اور ریموو کر رہے ہیں اور ایڈ اور ریموو کرنے کی وجہ سے آپ کا کوئی ایکسس ٹول بار خراب ہو گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ری سیٹ کا بٹن آپ نے اس کو سیلیٹ کرنا ہے اور اسے کلک کرنا ہے تو دوبارہ بائی ڈی فال اس کی سیٹنگ کر دے گا اب مزید ایک اور بات میں یہاں پر بتاؤں گا یہاں پر ایک بٹن ہوتا ہے جس کو ہم سیپریٹر کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ سیو کی کمانڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ انڈو کی کمانڈ ہے میں چاہتا ہوں یہ سیو اور انڈو ان دو کمانڈ کے درمیان یہ سیپریٹر ایڈ ہو جائے تو میں نے اسے سیپریٹر کو سیلیٹ کیا یہاں سے ایڈ کر دیا اب میں چاہتا ہوں سیو اور انڈو پھر میں سیپریٹر کو سیلیٹ کیا اور ایڈ کر دیا اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں ان میں سیپریٹر ایڈ ہوا لیکن یہ سیپریٹر ایڈ تو ہوا ہے لیکن یہ آپ کو اس وقت شو نہیں کر رہا کیونکہ اس کا کلر ایسا ہے آپ سب سے پہلے اس کو کوک ایکسس ٹول بار کو تھوڑا اوپر لے جائیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیپریٹر آپ کو لکھا ہوئے یعنی جب وہ ایک ورٹیکل لائن نظر آ رہی ہے یہ سیپریٹر ہے جو کہ ہر کمانڈ کے بعد یہاں پر اویلیبل تھا آج کی اس لیکچن میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کوک ایکسس ٹول بار کیا ہوتی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ کوک ایکسس ٹول بار میں کن ڈیفرنٹ میتھرز کو استعمال کرتے ہوئے آپ کوک ایکسس ٹول بار کے اندر ڈیفرنٹ کمانڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں پہلا طریقہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو ڈیفرنٹ ٹیبز آ رہے ہیں ان ٹیبز میں سے جس ٹیب کی کمانڈ کو آپ چاہتے ہیں کوک ایکسس ٹول بار میں سیلیکٹ کرنا سب سے پہلے اس ٹیب کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور پھر جس کمانڈ کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر ماؤس پائنٹر لائیں رائٹ کلک کریں اور ایڈ ٹوک کوئی ایکسس ٹول بار کر دیں تو وہ کمانڈ آپ کی کوئی ایکسس ٹول بار میں ایڈ ہو جائے گی دوسرا میتھڈ میں نے بتایا کہ جو ڈاؤن ایرو اس پر کلک کریں اور یہاں پر بھی کچھ اوپشن اویلیبل ہیں اس میں سے بھی اگر آپ کو یہ کمانڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو جلس اس پر اگر ٹک نہیں ہے جساں ای میل کی کمانڈ اس پر کلک کریں تو ایڈ ہو جائے گی تیسا میتھڈ بتایا کہ یہ جو مور اپشن ہیں یہاں پر آئیں اور جو ورڈ اپشن جب اوپن ہو جائیں تو یہاں پر یہ ڈیفرنٹ کمانڈز ہیں جو پاپولرز کمانڈ ہیں یا آپ جو ہے وہ آل کمانڈز سیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں تمام تر کمانڈز آ جائیں گی یا کسی سپیسیفک ٹیپ کے کمانڈز ہو کرونا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر آئیں گی اور ان کو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے یا تو ڈبل کلک کریں یا سیلیٹ کرنے کے بعد یا ایڈ کا بٹن ایڈ آ جو ہے وہ پریس کر دیں تو وہ آپ کی کوئی کیک ایکسس ٹول بار میں ایڈ ہو جائیں گی اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اگر یہ جو آپ کوئی کیک ایکسس ٹول بار میں جو بھی چینجنگز کر رہے ہیں کوئی کیک ایکسس ٹول بار کو جو کسٹمائز کر رہے ہیں اگر آپ تمام ڈاکومنٹ پر اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو فور آل ڈاکومنٹ لیں اور اگر آپ کسی سپیسیفک ڈاکومنٹ یعنی وہ ڈاکومنٹ جو آپ کا اس وقت اپن ہے ایکٹیو ہے صرف اس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیلیٹ کر لیں پھر میں نے لاس میں آپ کو بتایا اگر آپ نے ساری چینجنگز کر دیں کوئی کیک ایکسس ٹول بار میں اور آپ پریشان ہو رہے ہیں سب کچھ غلط ہو گیا تو پریشانی کی ضرورت نہیں یہاں پر ری سیٹ کا بٹن ہے آپ نے اس ری سیٹ کے بٹن کو میں سے آپ نے اپشن لینی ہے اور ری سیٹ کے بٹن کو کلک کر دینا ہے تو آپ کا ری سیٹ کا بٹن جو ہے وہ تمہ آپ کے کوئی کیک ایکسس ٹول بار کو دوبارہ اس پوزیشن پہ لے آئے گا جب آپ نے فرس ٹائم مایکرو سو ورڈ کو اپن کیا تھا اس وقت جو آپ کی کوئی کیک ایکسس ٹول بار کی پوزیشن تھی دوبارہ وہیں پر سیٹ ہو جائے گی امید ہے ہمارا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ریبن کیا ہوتا ہے اور ریبن کو کس طرح سے ریبن کی ڈیفرنٹ کمانڈز کو اور ٹیپس کی ڈیفرنٹ کمانڈز کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں تو ریبن کو میں سمجھاؤں گا اور ریبن کو سمجھنا بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد ہم ایک ایک ٹیپ کی ڈیفرنٹ کمانڈز کو ہم ڈسکس کریں گے تو ہمارے نیکس لیکچر کا انتظار کیجئے گا جب تک اپنا بہت خیار رکھئے گا سلام علیکم